السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہوپلی آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو ہماری مونسون ہیکس کے بارے میں تو مونسون جیسے ہی برسات شروع ہوتی ہے تو اس موسم کو ہم انجوائی تو بہت کرتے ہیں اس کی بارش کو تو انجوائی کرنے کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کا خیال بھی تھوڑا زیادہ رکھنا پڑتا ہے ہمیں اپنے کچن کا خیال تھوڑا زیادہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ برسات میں جو ہے وہ نمی ہوتی ہے جسے ہماری بہت سی چیزیں جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس کو کیر کرنے سے ہم جو ہے اپنی چیزوں کو بچا سکتے ہیں تھوڑی سی ہم محنت کرنے سے تو سب سے پہلے برسات میں جو ہے مکھیاں جو ہے وہ اتنا تنگ کرتی ہیں اتنا تنگ کرتی ہیں تو ان کو بگھانے کے لیے جو ہے ہمیں صفائی کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے اگر اس کے ساتھ ہی ہم فنائل کا پوچا لگا دیں گے تو اس کی سمیل سے مکھیاں ہماری کافی حد تک ختم ہو جائیں گے اگر پھر بھی ختم نہیں ہوگی تو ہمارے فلائے کیلر ایک پاوڈر ملتا ہے ہم اس کو یوز کریں گے تو اس سے مکھیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی لیکن فنائل کی سمیل سے کافی حد تک مکھیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ہم نے تھوڑی کی فنائل ڈالنی ہے تقریباً دوڑکن پانی میں اور اس میں اس کا پوچا لگا لینا ہے اس کی سمیل سے اتنا مطلب اچھا لگتا ہے مجھے کلیننگ کلیننگ والی فیلنگ آتی ہے تو یہ فنائل کا پوچا جو ہے ہم ڈیلی لگائیں گے تو اس سے ہ ہمارے مکھیاں کیڑیاں شیڑیاں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے تو یہ ایک نمبر ون ٹپ ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا تو اس کے بعد جی عادت ہے ہم کچن کی طرف تو کچن کے جو ہمارے سپائسیز ہوتی ہیں ان میں جو ہے نمی لگ جاتی ہے تو اس کی نمی کو ختم کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے یہ لونگ تو لونگ جو ہے وہ نمی کو ابزورف کرتے ہیں اور جو مسالوں میں سے جو سمیل آنے لگ جاتی ہے پرسات میں وہ نہیں آئی تو ہم ایک ایک لونگ جو اس میں ڈال د ہمیں گے تو یہ جو نمی کو اپنے اندر ابزورف کر لے گا تو یہ بھی ایک بہت اچھی ٹپ ہے اگر آپ کے پاس لونگ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کڑی پٹا بھی یوز کر سکتے ہیں آٹے میں بیسن میں جو بھی ہمارے چینی وغیرہ اس میں ہم کڑی پٹا ایٹ کر دیں گے تو اسے بھی ہمارے جو ہے نا دالوں میں یہ مسالوں میں کیڑا نہیں لگے گا تو اس کے بعد جی برسات میں ہمیں اپنے کیچن ٹاولز اور جو ہمارے ہم روٹی والے رومال یوز کرتے ہیں ان کو ہم ہمیں سپی اور کے ایک دن بلکل ان کی ڈیپ کلیننگ کرنی چاہیے اور ان کو ڈیپ میں ڈرائے کرنا چاہیے تو یہ روٹی والے رومال جو ہے میں نے گرم پانی میں اس کو ڈیپ کر کے رکھ دیا تھوڑا سا سرف ڈال دیا اس میں اس میں جو آئل آٹا جو بھی لگا ہوگا وہ ایزی لی جو ہے ہمارا وہ رموو ہو جائے گا اور پھر اس کو ڈرائے ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو باکس میں رکھ لوں گی تو یہ میرے جو روٹی والے رومال یہ ڈرائے ہو گیا اب میں نے یہ ڈ تاول یوز کرتے ہیں اس کو بھی ہم ڈیلی ہمیں واش کر کے ڈرائے کرنا چاہیے کیونکہ برسات کے موسم میں ان میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے ان کو اچھے سے واش کریں تو ان میں جیپ سی نمی سی پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں ان کو واش کر کے دھوپ میں اچھی طرح ڈرائے کر لینا چاہیے ان کو اگر ہم ہوا میں نہیں پھلائیں گے ڈرائے نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ہے ان کے نمی نہیں ختم ہوگئی تو اس کے بعد جی ہم جو گھر میں معجز یوز کرتے ہیں برسات کے موسم میں یہ معجز جو ہے ہماری بہت زیادہ غراب ہوتی ہے میں جلانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس کے جو آگے مسالہ لگوتا ہے اس ٹکس کے اوپر وہ جو ہے وہ بلکل ان نمی سے جو ہے وہ ترنے لگتا ہے تو ہماری معجز نہیں جلتی ہے اس میں ہم اگر چاولوں کے دانے تھوڑے تھوڑے پانچے دانے ہر معجز کے باکس میں ڈال لیں گے تو یہ جو ہے اس میں نمی جو ہے چاول کا دان ابزور کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی ٹیپ ہے تو اس کے بعد جی ہمار ایسی ہم رکھ دیتے ہیں تو برتنوں کو ہم اچھی طرح پہلے واش کرنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح ڈال لائے کر کے ہم رکھیں گے تو ہمارے کیبنز میں سے جو ہے اس میں نہیں آئے گی تو اکسر جی ہماری الیکٹر چیزیں جو ہے جیسے کہ واشنگ مشین وغیرہ جو اپن ایریے میں موسٹی اپن ایریے میں ہی واشنگ مشین پڑی ہوتی ہیں تو ان کو بارش ان پر پہنچ کیا تو اس میں ایک تو خرد لگنے کا بھی ڈار ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ چیزیں بھی ہماری خراب ہونے کا ہوتا ہے تو موسٹی یہ ایسے کبڑ مل جاتے ہیں ایزیلی آلائن بھی مل جاتے ہیں اور بازار بغرہ سے بھی مل جاتے ہیں تو یہاں تو ہمیں گوشن مکین کو ایسے کبر کر کے رکھنا چاہیے ہیں یہاں تو ہمیں نورمالی جو شیٹ ہم یوز کرتے ہیں ہم انہوں نے رکھنا چاہیے ہیں تاکہ ہماری چیزیں بھی محفوز ہوں اور خراب لگنے کا بھی ڈخنا ہوئے اس کے بازی برسات کے موسمیں اکثر ہماری کبڑ میں سے جو ہم کپڑے پول کر کے رکھتے ہیں ان میں سے ہماری جو انا سمیل آنے لگتا ہوتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ کپڑ برسات کے موسم میں جو ہے وہ نمی ہوتی ہے کپڑے ہمارے چیزیں ڈرائے نہیں ہوتے تو اس کو ہم پول کر کے رکھ دیں گے تو وہ ہماری جو کبڑ ہوگی اس میں سے سمیل ہوگی تو اگر ہمارے باہر دودھ نہیں نکلی تو ہمیں پنکھے کے نیچے کپڑے کو اچھی طرح سکھا کے تو ہم اگر کبڑ میں رکھیں گے تو ہماری کپڑوں بھی